ہیلو گئی سواگت ہے آپ سب کا تو آج ہم بات کریں کہ ایدانی گروپ کی اور آدھے پسند کی گراوٹ کے ساتھ بند رہا سبے رہے جو حال تھا وہیں رہا لیکن کچھ چیزوں کو جو ہے نوٹی ریسیبل آپ کر سکتے کچھ چیزوں کو وولیم ذرا اس کا دیکھئے وہ مجھے اچھا لگتا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک آج بھی جو ہے اچھا کا سا وولیم رہا ابھی ڈیلیوری وولیم بھی ہم دیکھیں گے اور اگر آپ کی اس کے اندر ہولنگ ہے نئے ہیں اس چینل کے اوپر تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اس کے اوپر ہم ڈیلی ٹیکنیکل چاٹ کے اوپر انالیسز کرتے ہیں کچھ اور گدانی گروپ کے شیروں کے اوپر بھی ہمارے چینل کو ویزیٹ ضرور کریں اور یہاں پر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کل ہی جو ہے ہم نے ایک شورٹ ویڈیوز کے اندر یہ سٹوک کو شیئر کیا تھا ڈیلی ہم ایک شورٹ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں سولر انڈسٹریز تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں آج اس کے اندر پہلے دن تارگیٹ اچھی ساڑھے شہ پسند کی تیزی تھی 7800 تک گیا تھا یہ اور کل کا وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کون سا تارگیٹ یہاں پر دیا تھا اور مطلب کی دیکھیں کچھ شیئرز کے اندر جو ہے تورن تیزی آتی ہے کچھ کے اندر دیر لگتی ہے یا کچھ کے اندر سٹوپ لوز بھی ٹریگر ہوتے ہیں آپ ٹریڈ لے یا نہ لیں وہ آپ کی مرضی کی بات ہے لیکن آپ ہمارے دوسرے ویڈیوز لانگ ویڈیوز اور شورٹ ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو مل سکتا ہے تو ایسی جانکاری کے لیے ہمارے چنل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اور شیئر بھی ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور چلیے آگے بات یہاں پر دیکھیں ہماتا ہے ابھی ہر دن ایسا ہی یہاں پر چل رہا ہے آج بھی اگر دیکھیں ساڑھے سوڑا راک کی ڈیلیوری اٹھی ہے وہ بھی 50% سے بھی زیادہ کی تو مطلب کہ جتنے شیئر ٹریڈ ہوئے اس کے اندر آدھے تو ڈیلیوری اٹھ چکی یہاں پر اگر دیکھیں پندرہ منٹ کا چاپ تو ساپ ساپ دیکھ سکتے ہیں سب ایرے وولیوم کم تھا یہ وولیوم کے بار سے لیکن دو پر کے بعد جو ہے اچھا کا سا وولیوم رہا اور یہ آخر تک رہا یہ وولیوم اور ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ نیچے میں جو ہے ڈیمانڈ برقرار ہے بھلے ہی کئی لوگ اس کے اندر جو ہے بول رہے کہ تیزی نہیں آ رہی تیزی نہیں آ رہی بھائی اس کے اندر جو ہے یہ پانچ سو تیس روپے سے بڑھ کر ساڑھے بارہ سو تک گیا اس کے اندر یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہنڈیٹ پرسن سے بھی زیادہ کی تیزی اولموس آ چکی تو تھوڑا اس کے اندر جو ہے کنسوریڈیشن بھی ہونا مطلب کی ایک ہوتا ہے تو اس کے اندر کچھ مطلب دو رہی نہیں ہے اور ابھی مطلب کی تیزی آنے کی سمباؤنہ ہو سکتی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی اور دیر لگے یا پھر کچھ پوزیٹیو سپرائز نیوز آئے تو یہ بھاگ بھی سکتا ہے یا اگر تھوڑی سی گیراوٹ بھی آتی ہے تو بھی جو ہے ایک نیچے میں جو اس کا سپورٹ زون سٹرونگ سپورٹ جو ہے وہ نو سو روپے سے لے کر ساڑھے نو سو بیس روپے کا سپاس جو ہے یہاں پر دیکھ رہا ہے جو کہ یہ لیول بھی زیادہ دور ہے ابھی ایک ہزار بیس کا تو پرائز ہے سو روپے کی دوری ہے مطلب کی اور کیوں یہ سپورٹ یہاں پر دیکھ رہا ہے وہ بھی ہم دیکھے گئے پہلے تو یہاں پر دیکھیں ابھی بھی جو ہے یہ ویکلی چارٹ کے اوپر یہ جو پچھلے ہفتے ڈوجی کی انڈل بنی یہ گیراوٹ کے انڈل بنی تو اس وجہ سے اس کے اندر ایک ریول سل کے جو ہے سگنل ہو سکتے ہیں اس کے لیے یہ جو اس کا ہائی تھا جو کہ اس نے گیارہ سو روپے کے آس پاس کا بنائے تھا اگر اس کو یہ کروز کرتا ہے تب اس کے اندر وہ دیکھنا بنتا ہے لیکن اگر اس کو پار کرتا ہے تو جو ہے اس کے اندر ایک سٹرونگ ایک جو ہے تیزی کی پوسیبلیٹی ہو سکتی ہے ساتھ ساتھ کئی لوگ یہ بھی جو ہے کمنٹ کرتے ہیں کہ اس شیر کے دوسرے شیروں کے اندر جو ہے تیزی آئی لیکن اس کے اندر نہیں آئی مطلب کہ دوسرے کئی شیر ہوتے ہیں لیکن وہ بھی اس کا بھی اگر آپ چارٹ دیکھیں گے تو وہ شیر بھی جو ہے مطلب کہ کافی دینوں سے جو ہے مطلب کی رینج باؤنڈ تھے اس کے بعد کئی شیروں کے اندر جو ہے تیزی آئی تھی تو مطلب کہ کنسولیٹیشن ہونا جو ہے کئی بار ہوتا بھی ہے ایسا یہاں پر اگر آپ دیکھیں ڈیلی چارٹ کے اوپر تو 50 days کا موونگ ایوریج 200 دینوں کا موونگ ایوریج اب اس کے اندر جو ہے ساڑھے چھے روپے کا اسپاس کا ہی جو ہے فاصلہ رہ گیا ہے ایک جو ہے گولڈن کروس آور ہو سکتا ہے اور یہ آپ کے لئے ہوم ورک ہے نیچے کمنٹ ضرور کریں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے دن کے اندر اندر جو ہے یہ مطلب کی گولڈن کروس آور اس کا ہو سکتا ہے اور گولڈن کروس آور ہونے کے یہ جو اس کا 50 days کا موونگ ایوریج یہ پرائس جو ہے اس کا اوپر رہنا ضروری ہے تب جو ہے یہ گولڈن کروس آور ہو سکتا ہے ایسا لگ رہا ہے یہاں پر آگے دیکھیں یہاں پر بولنگ جر بینک کو تو ابھی بھی اس کی جو حالہ کی میڈل لائن ہے اس کو توڑا ہے اس نے لیکن تھوڑا سا اس کے نیچے مطلب کی کلوزنگ دی ہے لیکن زیادہ نہیں اب اس کا جو نیکس سپورٹ ہے وہ یہاں پر مل سکتا ہے اور یہاں پر اس کا 200 دنوں کا موونگ ایوریج بھی ہے اسی لیول کا آس پاس یعنی ہزار روپے کا آس پاس 50 ڈیز کا موونگ ایوریج بھی یہی پر ہے ایم ای سی ڈی کے اندر دیکھیں تو یہ بیریش کروز آور ہوا یہاں پر تھا بولیش کروز آور اور یہ بیریش کروز آور کی جو ہے ایک سٹرینٹ جو ہے مطلب کی پاور جو ہے وہ تھوڑی سی کم دیکھ رہی ہے یہ بولیش کروز آور کے مقابلے کیونکہ یہاں پر یہ پہلا بار جو ہے اس کا چھوٹا بنا تھا تو ابھی بھی جو ہے امید بر قرار ایسا لگ رہا ہے کیونکہ 21 دن کا موونگ ایوریج کا آس پاس ابھی تک اس نے closing دیئے اس کے اوپر واپس سے نکل جائے تو ایک اچھا رہ سکتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہے weekly chart کے اوپر یا پھر daily chart کے اوپر یہ فیبو ناچی کے retracement ہے ابھی یہ weekly chart کے اوپر ہم دیکھتے تاکہ سب کو اچھے سا یہاں پر دکھائے دیں یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جو جب یہ روکٹ بنا تھا جب یہ تیزی آئی تھی اس کے retracement ہے پرائس کے اندر تھوڑے سا ڈیفرن ہو سکتے اب اس کے جرہ retracement دیکھئے تو یہ کافی useful رہ سکتے ہے ابھی اس کا 61% ریجسٹنٹ کی بات کرے تو یہ 1100 روپے کا بار بار جو اس نے فیس کیا اور کیونکہ یہاں پر 78% کا retracement ہے تو اگر اس لیول کو پار کرتا ہے تو یہ جو لیول ہے کافی useful رہ سکتے اس کو آپ چاہئے تو نوٹ کر بھی رکھ سکتے ہیں اب اس کے سپورٹ ریجسٹنٹ دیکھے کل کے دن اگر مارکٹ کا ساتھ رہتا ہے تو کچھ لیول کو یہ پار کر دے تو اچھا رہ سکتا ہے یہ سپورٹ اور ریجسٹنٹ جو کافی useful رہتے ہیں جو لوگ نئے ہیں ان کو میں بتا دوں کہ سپورٹ کی اگر بات کر تو ایک سپورٹ اگر سنبھو نہ رہ سکتی یہ کوئی بھی شہر ہو ایسا مجھے لگ رہ ہے تو جیسے کہ یہ ریلی آئی تھی جیسے یہ بیچ میں ریجسٹنٹ کروس کیا تھا سیدھا یہ گیارہ سو روپے تک گیا تھا تو ابھی نزدیکی سپورٹ ریجسٹنٹ اس کا دیکھے شورٹ ٹم کی بات کریں تو ایک ازار بیس کا پرائس ہے تو پہلا سپورٹ دکھ رہا ہے ایک ازار اور پندرہ کے آس پاس کا آج بھی اس لیول کا سپورٹ لیا سبیر اس کے اوپر چملے چلچا کی تھی اس کے بعد دیکھے تو ایک ازار سو ازار سو ازار سپورٹ دیکھ رہا ہے کیونکہ ان دونوں کے بیچ میں بھی اگر بات کر ایک چھوٹا سو ریجیشن دیکھ رہا ہے ایک ازار پیچی ایسی کا جو کی اس لیول کے جو ایک دیار وکس بنا ہو ہے اس کا بریک آؤٹ اس لیول کے آس پاس اوپر سے آ سکتا ہے اور یہاں پر ایک پوزیٹیو جو جو ابھی دکھ رہی ہے وہ دکھ رہی ہے اس کا وولیم یہاں سے لے کر یہاں تک یہ بات کر تو اچھ کسی اکیمیلشن ہوا ہے اور آنے والے سامنے میں اسی لیے اگر گیراوٹ بھی آتی ہے تب بھی واپس سے ایک باؤنس بیگانی کی سمبھاونا اس کے اندر ہو سکتی ہے اور آنے والے سامنے میں اگر کچھ بھی اگر پوزیٹیو سپرائز نیوز آ جاتی ہے بازار کا ساتھ رہتا ہے تو بریک آوٹ بھی ہو سکتا ہے اس کے میں ہمیشہ دیتا ہو آپ کوئی بھی ٹریٹ لے اس سے پھر اپنی ریسرچ کر اپنے فائنیچ ایڈو کی